ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ماں باپ کے متعلق کہا شیخ اباس قمی نے اس کو منازل الاخرہ ان کے کتاب ہے وہاں درج فرمایا فرماتے ہیں کہ صحابہ آئے کا یا رسول اللہ آپ کے ایک جوان صحابی جوان کچھ نے کہا جو انڈر تھرٹی ہوں اسے جوان کہا جاتا ہے کچھ نے کہا نہیں انڈر فورٹی کو بھی جوان ہی کہتے ہیں بہرحال کیونکہ جوان چالیس کے بعد پھر انسان پختا ہو جاتا ہے تو بہرحال میں اس سے بحث نہیں کر رہا کوئی یہ بحث نہ کریں میں ابھی جوان ہوں آپ نے کیسے کہتی چالیس سے پہلے یہ کیا یہ چالیس کے بعد دارا جوان نہیں جوان سب ہی ہیں انشاءاللہ جب تک ہے وہ اللہ نے تو صحابہ کا حاف کو بھی کہا فتیا انہم فتیا وہ جوان تھے جبکہ بوڑھے تھے سب نے لکھا بوڑھے تھے اگر انسان کے اندر ایمان ہے تو بوڑھا بھی جوان ہے حضرت حبیب ابن مظاہر اسی نوے برس کے ہیں لیکن پھر بھی جوان ہیں اور اگر کوئی جوان ہو اور بے ایمان ہو پھر بھی بوڑھا ہے تو اس لیے ایمان شرط ہے تو اب بہرحال کہا جوان صحابی لیکن بظاہر جوان تھے یعنی تیس کے آس پاس کہا یا رسول اللہ وہ انتقال کر رہے ہیں یا ان کے روح نہیں نکل رہے ہیں یہ روایت بڑی سخت ہے کہ وہ جانکنی کی حالت میں ہیں یعنی سکرات موت کا عربی میں کہتے ہیں سکرات موت لیکن روح نہیں نکل رہی تو حبیب خدا تشریف لائے خود اس کی بالین پہ گھر آئے کہا بھی چلو میرے ساتھ چلو چلتے ہیں گھر گئے اجازت لی گھر میں اندر آ سکتے ہیں ہاں یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے دیکھا تو اس جوان کے ساتھ ایک بوڑی خاتون کھڑی پیمبر بیٹھے اور اس جوان سے کہنے لگے کہو لا الہ الا اللہ جوان نے کوشش کی لا الہ الا اللہ کہا نہیں گیا کون حبیب خدا خود اس کے بستر مرک پہ آئے اور وہاں پہ آنے کے بعد کہا کہو لا الہ الا اللہ دوبارہ پیمبر نے دوہر آیا کہا کہو لا الہ الا اللہ کہا نہیں جا رہا تیسری بار آپ نے فرمایا کہا کہو لا الہ الا اللہ تو کوشش کر رہا تھا لیکن پورا بدن اس کا جیسے بہت کمزور نحیف اس سے بولا نہیں جا رہا تو پیمبر نے فوراں سوال کیا کہا کیا اس کی ماں زندہ ہے یہ سب کو سبق دے رہے ہیں کہا کیا اس کی ماں زندہ ہے اس خاتون نے بڑی خاتون نے کہا ہاں میں اس کی ماں ہوں کہا کیا آپ ناراض ہیں اس سے کہا ہاں میں ناراض ہوں کہا پانچ سال ہو گئے میری اس کی بولچال بند ہے نہ یہ مجھے سلام کرتا ہے نہ میں اس سے ملنے آتی ہوں ابھی مجھے پتا چلا مر رہا ہے تو میں آگئی پانچ سال سے ماں بیٹے کی بولچال بند تھی تو جنابی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسے پہ تمام کروں گا باقی انشاءاللہ کل فرمایا کہ کیونکہ آپ ماں سے کہہ رہے ہیں رسول خدا اور کون موجود ہے صلی اللہ علیہ پڑھانے کے لئے خود رسول خدا کہا کیونکہ آپ راضی نہیں ہیں اس کی روح نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے اس کی روح نہیں نکل رہی آپ اسے معاف کر دیں تو ماں نے کہا کہ مجھ سے کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ہے میں نے اسے معاف کیا جیسے ہی کہا نا میں نے معاف کیا تو اب فوراں رسول خدا نے اس جوان کا رخ کیا کہا اب کہو لا الہ الا اللہ تو اس جوان نے ادا کیا لا الہ الا اللہ اس نے فوراں کہا لا الہ الا اللہ جیسے کہا نا تو پہمبر اسلام نے کہا کیا دیکھ رہے ہو کہا یا رسول اللہ دور دیکھ رہا ہوں کہ ایک سیاہ مخلوق ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ دعا پڑھوں میں تمہیں دعا پڑھاتا ہوں اللہ اکبر دیکھیں نا رحمت للعالمین ہے کہا تم دعا پڑھو میں تمہیں دعا پڑھاتا ہوں کہا یا رسول اللہ کیا دعا پڑھوں کہا کہو یا من یقبل اليسیر و یعفو ان الكثیر اللہ اکبر اے برخوردار بیٹا کہو یا من یعفو ان الكثیر یا من یقبل اليسیر او اللہ تو تو چھوٹے چھوٹے عامال قبول کر لیتا اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا اے برخوردار میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے اس جوان نے دعا پڑھی اب پیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا کہا کیا دیکھ رہے ہو کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہا ہوں وہ جو سیاہ مخلوق ہے وہ دور چلی گئی ایک نورانی مخلوق قریب آگئی پیمبر نے کہا اس دعا کو دوبارہ دہراؤ اس نے دوبارہ وہی یا من یقبل اليسیر و یا وہ اس پوری دعا کو دوبارہ پڑھا جیسے دعا پڑھی پیمبر نے کہا اب بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو کہا یا رسول اللہ وہ سیاہ مخلوق چلی گئی اب نورانی مخلوق ہے کہا وہ سیاہ مخلوق شیطان تھا اور یہ جو سفید مخلوق تمہارے پاس آیا ہے یہ فرشتہ ہے وہ جو میں نے تمہیں عمال بتائے وہ شیطان دور تھا کیونکہ میں قریب آگیا تھا لیکن وہ پھر بھی جان نہیں رہا تھا اس نے تمہیں جکڑ رکھا تھا لیکن ماں راضی ہوئی پیمبر نے دعا پڑھائی ہدا نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی اتنا اثر ہوتا ہے ماں باپ کو راضی کرنے کا اگر ماں باپ راضی ہوں اب حبیب خدا کی حدیث ہے فرماتے ہیں تین لوگوں کی آخری حالت میں جان بڑی مصیبتوں سے نکلتی ہے پہلا وہ جسے ماں باپ معاف نہ کریں جس کے ماں باپ راضی ہوں اس کی روح آرام سے نکل جاتی ہے جس کے ماں باپ معاف نہ کریں اس کی روح نہیں نکلتی نمبر دو وہ حاکم وہ بادشاہ یا وہ حاکم جو رعایہ پہ ظلم کرے اللہ کہتا ہے فرشتے آتے ہیں نا کہتے ہیں کہ تو رعایہ پہ ظلم کرتا رہا آج ہماری باری ہے ان سارے کے سارے اللہ کے مظلوم بندوں کا ہم بدلہ لیں گے تو روح کے کہا تیسرا وہ جو یتیموں کا حق حالے جو یتیموں کا حق غصب کر لیتا ہے اس کی بھی روح آسانی سے نہیں نکلتی تو اب یہ سخترین مراحل تھے جو میں نے پیش کرتی ہیں تو عزیزان اکرامی انسان کی روح کے آسانی سے نکلنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو رازی کرو دعا کی قبولیت کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان ماں باپ کو رازی کرے اگر ماں باپ رازی ہوں تو دعائیں قبول ہی قبول ہیں موسیقی موسیقی